ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ماں کا پیار سوادہ نوسار آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چوپس کی ایک بہترین بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو کی بنانا بہت آسان ہے اور اس ریسپی کو آج ہماری آپ ہی تیار کر رہی ہیں کیونکہ وہ یہ ریسپی بہت بہترین بناتی ہیں اور جب بھی آتی ہیں تو ہم ان سے یہ ریسپی ضرور بنواتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ 3 کےجی چوپس لیا اس کو اچھی طرح سے صاف کریں گے بونز کے بیچ میں جو اس طرح کا گودہ ہوتا وہ ہم نکال لیں گے اس کی جھلی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے ہم اچھے سے اسے صاف کریں گے دھو کر اور چھنے میں رکھتے گے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ سب نکل جائے اور اس کے بعد ہم ایک برتن میں پیاس پیساوا لیں گے یہاں پہ ہم نے 3 کےجی چوپس لیا ہے تو اس حساب سے ہم یہاں پہ 6 بڑے سائز کے پیسے وے پیاس کا لے رہے ہیں اگر آپ نے ایک کےجی بنانا ہے تو اس کے لیے آپ لیں گے ایک کےجی پہ دو بڑے سائز کے پیاس کو پیس لیں گے اچھی طرح سے فائن پیسٹ تیار کر لیں گے اور اس کو آپ ہی اس طرح سے سیپریٹ کر لے رہے ہیں تاکہ مسالے میں نکالنے میں آسانی ہوگا سب سے پہلے ہم اس میں نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لال میرچ کا پورڈر لال میرچ کا پورڈر ہم نے یہاں پر حصے میں ایک بڑا چمچ لیا ہے مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ پورڈر ایک بڑا چمچ ہر حصے میں جا رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ تین بڑے چمچ کا استعمال کیا ہے زیرہ پورڈر اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے ہری لائچی کا پورڈر ایک بڑا چمچ اگر آپ کے پاس ہری لائچی کا پورڈر نہیں ہے تو آپ جس ٹائم پیاس پیس رہے ہیں اسی ٹائم پہ ہری لائچی بھی ساتھ میں ڈالیں اور پیس لیں تو ایک کیجی میں آپ نے چار ہری لائچی ڈالنی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کشمیری لال میرچ ڈیڑھ بڑا چمچ گرم مسالہ پورڈر ڈیڑھ بڑا چمچ اور ادرک لسن کا پیسٹ ہم یہاں پہ ڈالیں گے چار بڑے چمچ اور ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے خوب اچھے سے مسالے کو مکس کر لیجے اور اس کے بعد ہم اس میں چوپس ڈالیں گے یہ ڈیش بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بہت فلیور فل گھر کے بلکل بیسک مسالے کے ساتھ یہ ریسیپی تیار کی جاتی ہے لیکن جب اس کا بند کے تیار ہوتا ہے تو جو اس کا فلیور ہوتا ہے وہ بہت لا جواب ہوتا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا ہماری آپی یہ ریسیپی بہت اچھا بناتی ہیں اور جب بھی وہ آتی ہیں ہم اس کی فرمائش کر کے یہ ریسیپی کو ضرور تیار کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں سرسو کا تیل ڈالیں گے تو تین کیجی میں ہم نے ایک بڑا کپ سرسو کا تیل کا استعمال کیا ہے اسے بھی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مسالے کو مکس کرنا ہے تاکہ بونز کے بیچ میں بھی مسالے لگیں اور اس کا خوب اچھا فلیور آئے تو یہاں پہ ہمارا برتن جو ہے وہ چھوٹا پڑ رہا تھا تو پھر ہم نے اسے دو الگ الگ جگہ پہ سپریٹ کر لیا ہے اور خوب اچھی طرح سے مسالے کو مکس کر لے رہے ہیں آپ کو مسالہ بس مکس کرنا ہے اور پکانا ہے کوئی جھنجھٹ نہیں ہے اس ریسیپی میں کہ آپ نے اسے میرینیٹ کیا دو گھنٹے کے بعد بنانا ہے جھٹ پٹ مسالہ لگایا اور فٹا فٹ سے اس ریسیپی کو تیار کر لیا اور اس کے بعد ہم اسے پریشر ککر میں بنائیں گے آپ چاہیں تو اسے پوٹ میں بھی کوک کر سکتے ہیں پر ہم یہاں پہ پریشر ککر کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے دو الگ ککر میں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے بنایا ہے اور اس کے بعد ہم اسے پریشر ککر میں بنا رہے ہیں تو ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا کیونکہ پیساوہ پیاز بھی اپنا پانی چھوڑے گا میٹ کا بھی اپنا پانی ہوتا ہے تو ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پانی کی ضرورت ہے تو آپ اس میں آدھا کپ پانی ڈال سکتے ہیں ہماری آپی کو تیل کم لگ رہا تھا دونوں نے کہا کہ تھوڑا سا تیل اور دے دو تو ہم نے دو بڑے چمچ اس میں سرسو کا تیل کو اور اڑ کیا ہے اور اس طرح سے ہم نے پھر کوکر کا ڈھکن لگایا ہائی فلیم کر کے تین سیٹی آنے دی اور لو فلیم پر ہم نے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تو خوب اچھی طرح سے چوپس جو ہیں وہ گل گئے ہیں اور اس کی جو شیپ ہے وہ بھی لوز نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑے تھوڑے سے چوپس نکالیں گے پانچھے پیس فرائی پین میں اور اسے ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے تل لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بہت زیادہ نہیں ہے اور تیل بھی بہت زیادہ نہیں ہے مسالہ چوپس کے اوپر اچھے سے لپٹا ہوا ہے اور بہت مزیدار سے بن کر یہ تیار ہوتا ہے یہ ڈش جو ہے must try recipe ہے اور ضرور آپ نے اسے ایک بار try کرنا ہے آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے یہ میری guarantee ہے بہت مزیدار بہت بہترین ڈش ہے پیاس کے لچھے اور سرکے کے ساتھ اس ڈش کو آپ سرف کریں بہت مزا آئے گا ایک بار آپ اس recipe کو ضرور try کرئے گا thank you for watching